جلت میرے ذرکار اس کے صدقے میں ملے گی کیوں بنیتی گو باداری کی زینت میری بہنگنوں کیوں بنیتی گو باداری کی زینت میری بہنگنوں عزت عزت دو قسم سے تجھے پردے میں ملے گی کیوں بنیتی گو باداری کی زینت میری بہنگنوں عزت عزت دو قسم سے تجھے پردے میں ملے گی تجھے پردے میں ملے گی ان چار شعروں کے ساتھ استقبال کر لیا جائے ابھی مجیب احمد صاحب ماں کے حوالے سے بہت خدمت کر رہے تھے ہم نے بھی ماں کے حوالے سے آپ کو اسعار پیش کیا ایسا لگتا کہ سمجھ میں نہیں آیا پھر دوسرا شعر دانتا ہوں اور آپ کے عدالت میں جنابہ خارج جیسان جہنگر آبادی کے حوالے کر دیتا ہوں کہ پیاری ماں تیرا آچل سبھی آچل سے اچھا ہے پیاری ماں تیرا آچل سبھی آچل سے اچھا ہے اُن لگا دے جو مجھے کاجل وہ ہر کاجل سے اچھا ہے لگا دے جو مجھے کاجل وہ ہر کاجل سے اچھا ہے وہ اگر ایک تاک پر باچوں نمازیں پڑھ رہی ہوتیوں اگر ایک تاک پر باچوں نمازیں پڑھ رہی ہوتیوں قسم اللہ کی وہ تاک ہر مخمل سے اچھا ہے قسم اللہ کی وہ تاک ہر مخمل سے اچھا ہے بہت اچھا شکریہ کہ پیاری ماں تیرا آچل سبھی آچل سے اچھا ہے لگا دے جو مجھے کاجل وہ ہر کاجل سے اچھا ہے اپنا موبال بند کر لیجئے دیکھ لے کتنا بڑا کیمرہ لگا ہوا ہے آزمی مشاعرہ میڈیا جو اجمل بھائی کور کر رہے ہیں ایک ہفتے کے بعد آپ کا مشاعرہ وہ پوکتے آ جائے گا اتنے اتنے بڑے موبال دیکھ کے دنگ لگنے لگتا ہے اگر کسی عورت کو دے دیا جائے تو مسالہ کن سکتے ہیں موبال رکھ لیجئے اور روٹی پر پرگرام آ جائے گا آزم مشاعرہ میڈیا آپ کے دو ہے دیکھ لے کمرا لگا ہوا ہے شیر دیکھ لیجئے گا پرگان صاحب کہ پیاری ماں تیرا آچل سبھی آچل سے اچھا ہے لگا دے جو مجھے کاجل وہ ہر کاجل سے اچھا ہے تو اگر ایک تاک پر پاچھوں نوازے پر رہی ہے تو قسم اللہ تیلو تاک ہر مخمل سے اچھا ہے او نوجوانوں جو والدین کا خادم جمع بیٹا نہیں ہوتا جو والدین کا خادم جمع بیٹا نہیں ہوتا پھر اس کی زندگی کا فیصلہ اچھا نہیں ہوتا اے پیکر بیگروں کے پیار سے دھوکا تو ہوتا ہے مگر ماں کی محبت سے کبھی دھوکا نہیں ہوتا مگر ماں کی محبت سے کبھی دھوکا نہیں ہوتا اے پیکر بیگروں کے پیار سے دھوکا تو ہوتا ہے مگر ماں کی محبت سے کبھی دھوکا نہیں ہوتا آئیے استقبال کرئے جناب قارق جی شاند جانڈ آبادی تھا ان ناروں کے ساتھ نارے تقبیر علاہ ہوا نارے نا کیام مشارہ نا کیام مشارہ قارق جی شاند صاحب جانڈ آبادی جناب محبوب عالم صاحب زندہ بہ suggests جناب محروب عالم صاحب جناب سهزاد عالم صاحب نارے تقبیر موزیز سامین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت ہی خوبصورت مشاعرہ مبارک بات کے مستحق ہیں محبوب آلم صاحب سہزاد آلم صاحب اور ان کی تمیم تمام جو رفقہ ہیں بے شک مبارک بات کے مستحق ہیں میں نے جب فیس بک پہ پوشٹ ڈالی تھی کہ آج انشاءاللہ بربٹ پر میں ملاقات ہوگی تو ایک صاحب کا فون آیا کہیں وہاں تو مشاعرے بڑے غزب کے ہوتے ہیں میں نے کہا بلکل غزب کے ہوتے ہیں اور انشاءاللہ آپ غزب اس کو بنائیں گے انشاءاللہ میں بول مجھے انشاءاللہ ماشاءاللہ خوبصورت نظامت فرما رہے ہیں نقیبہ ہنگوستان آلی جناب قاری شہداب صاحب میں سمجھتا ہوں کہ ان کی نظاموں میں پڑھنا بھی ایک کامیابی ہے اللہ کا شکر ہے مجھے بارہا موقع ملا کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ بڑے بھائی تنویر اختر صاحب موہی وہ بھی تشریف فرما ہیں جمیل بھائی اور اخلیج بھائی بھی ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ ہیں جی محبوب بھائی سہزاد بھائی اچھا بابا ٹائگر کون ہے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اسلام کا ٹائگر بنا دے ماشاءاللہ آمین سبحانہ جتنے آپ ماشاءاللہ لپیٹے لئے بیٹھے ہیں میں آپ کو ٹائگر بنا کے چھوڑوں گا آج ماشاءاللہ اور صغیر بھائی آپ کو میرا محبت برا سلام حافظ وسیم صاحب ماشاءاللہ تشریف فرما ہے میں سوچ رہا ہوں یہ اخلیت بھائی بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے رفقہ بیٹھے ہوئے ہیں دیکھئے جب بات کسی اور شائری کی ہو تو وہاں آپ اگر خاموش رہیں تو بھی چل جاتا ہے لیکن بات جب ہندوستان کیا جائے تو ہر آدمی کو بولنا چاہیے چاہے وہ ہندو ہو چاہے مسلم ہو چاہے سکھ ہو چاہے عیسائی ہو بولیں گے نا انشاءاللہ میں کمپنیشن کرا دوں اچھا ادھر والے کہتیں سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا ادھر والے کہتیں اچھا ایک ملتبہ پورا پنڈال کہتیں دونوں ہاتھ اٹھا گے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ ملائزہ کر لیں ملائزہ یہیں سے پیش کر رہا ہوں چار مصرے قومی اقتہ کے حوالے سے ملائزہ کر لیں دیکھیں بھائی جان اہل ایڈائیس کی توجہ تھوڑا سا بزرات مجھے متوجہ رہیے گا کیونکہ میں سوچ رہا ہوں کہ آپ کے مطلب کی بات ہو جائے ملائزہ کر لیں زمانے میں زمانے میں آوازہ کم نہ کریے گا میرا جسم آپ دیکھی رہے ہوں گے بلکل کم نہ کریے گا ساؤن آپ کا کچھ نہیں ہوگا سیٹی روکے رہیے گا سیٹی مارنے والا آدمی بڑا خرام مانا جاتا ہے اس کا خیال لکھئے گا ملائزہ کر لیں دیکھیں آوازہ بڑھا دیجئے زمانے میں زمانے میں ہماری پھر وہی پہچان ہو جائے زمانے میں ہماری پھر وہی پہچان ہو جائے کوئی گاندھی کوئی نہروں کوئی سلطان ہو جائے خاموش نہ رہیے گا چوتھا مصر آنے والا ہے انشاءاللہ ملائزہ کر لیں زمانے میں ہماری پھر وہی پہچان ہو جائے کوئی گاندھی کوئی نہروں کوئی سلطان ہو جائے اگر پھر کہا اگر پھر کہا اگر پھر کہا پرستی چھو دے کر ہم کوئی ہو جائے اگر پھر کہا پرستی چھو دے کر ہم کوئی ہو جائے تو وہی سونے کی چھویاں کہ ہندو ستان ہو جائے محب ماشاءاللہ نارے تقدیر نارے تقدیر نا تیام مشاہرہ نا تیام مشاہرہ قاری جیشان صاحب جانگر آبادی قاری جیشان صاحب جانگر آبادی نارے تقدیر ماشاءاللہ 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 بہت اچان زندہ واز زندہ وچکاری صاحب حضرت حضرت ماشاءاللہ موسیقی میں آپ کو بتلا دوں جلا پنچائد پت پت پتیاسی روب نارائن پرجاپتی صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں روب نارائن پرجاپتی ارخ چونی جو کی جلا پنچائد پت پت پتیاسی ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ ہمارے بیرمپور کے پردھان جی بھی تشریف لائے ہوئے ہیں جن کا نام نام اگرامی ہے کپتان میں کمیٹی کے اور کمیٹی کی طرف سے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے اہل مشاہرہ کے سمام لوگوں کی طرف سے جناب روب نارائن پرجاپتی اور ارخ چونی جلا پنچائد پتیاسی ماشاءاللہ ٹائگر بھائی آپ گصہ ہو گئی مجھ سے اچھا ماشاءاللہ اب باری آئے گی آپ کی ڈائز پر ہمارے بڑے ہی محترم حسنین رضا صاحب اچھا ماشاءاللہ حضرت یہی میرے ہندوستان کی خوبصورتی ہے کہ پڑھ رہا ہے وہ مسلم ہے اور جو سن رہا ہے وہ ماشاءاللہ غیر مسلم ہے ایک مرتبہ ان کے لئے تعلیاں بجھا دیجئے پھر سے پیش کر رہا ہم آپ کے حوالے سے خصوصی ملاحظہ کر دیجئے تھوڑی سی ریپیٹ بھائی جانس کے پڑھا دیجئے بہت اچھا مائٹ چل گا سنے دیکھیں زمانے میں ہماری پھے وہی پنچان ہو جائے کوئی گاتھی کوئی نہیں رو کوئی سلطان ہو جائے کوئی گاتھی کوئی نہیں رو کوئی سلطان ہو جائے اگر پھر کہا اگر پھر کہا پرستے چھوڑے قرآن میں کہ ہو جائے تو وہی سونے کی چڑیا پھر یہ ہندوستان ہو جائے ہندوستان ہو جائے واہ آگیا بابا ٹائگر استعمال کر گیا ماشاءاللہ بہت بہت شکریہ ماشاءاللہ بابا ٹائگر جیسے چو سٹھ پیسٹھ آدمی ہوں اور چو سٹھ پیسٹھ مرتبہ آ جائیں تو کام بن جائے ماشاءاللہ بہرحال یہ ہے ماشاءاللہ آپ ماشاءاللہ بہت سارا بربٹ پور میں سمجھتا ہوں مبارک بات کا مستحق ہے بہت اچھا سنتے ہیں تاریخی مشاہرہ انشاءاللہ یہاں ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا انشاءاللہ اب یہاں سے سوچ رہا ہوں ناتے پاک پڑھ دوں جس کے لئے مجھے بلائیا گیا تھا ملاجہ کرنے کہے دیں سبحاناللہ ابھی تھوڑا سا کمزور ہیں آپ دیکھئے مردم اللہ بولئے گا کیونکہ جو غیر مسلم ہوتے ہیں ان کی آواز کا پردہ ہے جو عورتیں ہوتی ہیں ان کی آواز کا پردہ ہوتا کہیے سبحاناللہ ماشاءاللہ ملاجہ کر لیں ناتے پاک دیکھیں وہاں سے خلد کا زینہ کیا ہی طرح نا چھپا کے لائے ہیں ہی 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 کیا کہنے ہیں زندہ با زندہ با شیر سنیے انشاءاللہ مزہ نہ ہے تم بتائیے گا ملاجہ کریں وہاں سے خلد کا زینہ چھپا کے لائے ہیں وہاں سے خلد کا زینہ چھپا کے لائے ہیں نبی کا حسن قرینہ چھپا کے لائے ہیں نبی کا حسن قرینہ چھپا کے لائے ہیں ہمیں تو غسلیں ہمیں تو غسلیں پرشتوں جنات زمیں زمیں سے ہمیں تو غسلیں پرشتوں جنات زمیں زمیں سے ہم اپنے دل ہم اپنے دل میں مدینہ چھپا کے لائے ہیں ہمیں زندہ بار زندہ ص میں لیکن بچے آگئے اللہ تعالیٰ اس بچے کو سلامت رکھے سیزان بھائی تھوڑی سی آپ کی ٹیم بھی مضبوط کریئے کیونکہ یہ علاقہ جو ہے ہر علاقہ مضبوط ہونا چاہیے ملائزہ کر لیں اب اس کو پڑھ دوں یا دوسرا پڑھوں پڑھ دیں پھر سے کہیے سبحان اللہ ملائزہ کر لیں ہو آغان سے خلق کزینا چھپا کے لائے ہیں وہاں سے خلق کزینا چھپا کے لائے ہیں نبی کا حسن کرینہ چھپا کے لائے ہیں ہمیں تو بسل فرشتوں تمام کے زم زم سے ہم اپنے دل ہم اپنے دل میں مدینہ چھپا کے لائے ہیں ہم اپنے دل میں مدینہ چھپا کے لائے ہیں ماشاءاللہ مال بھی چل رہا ہے مالے بھی چل رہے ہیں انشاءاللہ کسی شہر وہ تکلیف نہیں ہوگی اب چار مصرے اور پیش کرتا ہوں یہ جو نوجوان علاقہ بیٹھا ہوا ہے تھوڑا سا آپ حضرہ گرم ہو جائیے کیونکہ ایمان والا شخص سوڑا سا گرم ہوتا ہے ملائے جا کر لیں دیکھیں مجاہد مجاہد تھے سبھی جسمیں وہ پہ کر یاد کر لیں سیزان بھائی آپ تیاری کرتے رہی ہیں لیکن بات نہ کریں سنیے شاہری سنیے ملائے جا کر لیں کہ مجاہد تھے سبھی جس میں وہ پہ کر یاد کر لینا مجاہد تھے سبھی جس میں وہ پہ کر یاد کر لینا علی شیر خدا کا دل سے خیبر یاد کر لینا علی شیر خدا کا دل سے خیبر یاد کر لینا کبھی طاقت پہ اپنی شر ہو تم کو اے مسلمانوں کبھی طاقت پہ اپنی شر ہو تم کو اے مسلمانوں تو پھر وہ تین سو تیرا کل شکر یاد کر لینا ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ یہاں سے ڈالیے تو یہاں سے ہوتے ہو چلا جائے گا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھا ماشاءاللہ پردھان پرتیاسی ہے اللہ تعالیٰ کامیاب فرمائے اور آپ پردھان بن جائے اللہ کریں اور خوب اس قوم کی اس گاؤں کی ماشاءاللہ رہبری کریں ملاجہ کرلے پھر سے کاری جسان صاحب کچھ پردھان صاحب کریں سننے جی اور جنید بھائی بہت پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں جنید بھائی اگر میرے آواز سن نہیں ہو تو لڈو کھا چکے ہیں آگے تصریف لیا ہے مہمیں لڈو پڑھ چکے ہیں ماشاءاللہ آجائی آگے آجائی آجائی جنید بھائی آپ کی کرسی کھالی در آجائی ہے ماشاءاللہ بہرحال چار موجودہ ماشاءاللہ سابیت علی صاحب ماشاءاللہ چار پردھان پرتیاسی ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ چاروں پردھان کی دعائیں مجھے نصیب ہو جائیں انشاءاللہ کیونکہ یہ بڑے لوگ ہیں ان کا ہاتھ اگر سر پہ آجائے گا تو انشاءاللہ ہم بھی کہلوائیں گے کہ ہم پردھان سے ملکے آئے ہیں ملیں گی نہ دعائیں انشاءاللہ انشاءاللہ ملائزہ کرلیں ملائزہ کرلیں ملائزہ کرلیں مجاہد تھے سبھی جسمیں وہ پر کر یاد کر لینا علی شید ملائزہ کرلیں ملائزہ کرلیں ملائزہ 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 آپ سے اللہ راضی ملائزہ 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 باگر ارے تُو نے وہ تُو نے وہ بدر کا میدان نگی دے زندہ باز زندہ بات کیا کہنے قارجیشان صاحب تُو نے وہ بدر کا میدان نہیں دیکھا کیا بات ہے ماشاءاللہ زندہ باز زندہ بات کیا کہنے یا یا شہزان ماشاءاللہ آپ وہ دیر میں آ رہے ہیں دیر میں آئے گا درست آئے گا آپ سے میری محبت بڑی پرانی ہے لیکن آپ اب پرانے ہو پائیں ہیں ماشاءاللہ بہرحال اب یہاں سے ایک مکمل کلام میں پیش کر رہا ہوں بلکل نیا چونکہ آپ نے کہیں نہیں سنا ہوگا بلکل کیونکہ میری پیشنی حاضری سوچ رہا ہوں کچھ نیا دیکھے جاؤں تو اصلا نیا والا ماحول بہت جرائے پیچھے حضرات جو بیٹھے کہہ دیں سبحان اللہ ماشاءاللہ اب ادھر والے کہہ دیں سبحان اللہ ماشاءاللہ ملائے جا کر لیں دیکھیں پھاری صاحب دیکھیں آپ کے پسندیرہ جی اتا ہورو ملائے کاکیں ہورو ملائے کاکیں پھاری صاحب بیس میں ڈال کے تھوڑی سی ریپیٹ بڑھا دیجئے مسلسل مجھے آواز ملنی چاہیے کیونکہ یہ کلام ایسا ہے تھوڑی سی دکت ہوگی ملائے جا کر لیں ہورو ملائے کاکیں یہ کو ہورو ملائے کاکیں پھاری بڑھا نہیں ہے آپ کو ریپیٹ ایک کو کہتے ہیں ملائے جا کر لیں اور بڑھا دیجئے ماشاءاللہ ہورو ملائے کاکیں بلکل نیا ترنم نیا لہجہ بہت اچھا سبحان اللہ جب تک آپ سبحان اللہ بڑی ہا والا نہیں کہیں گے پاور دار میں یہی مصرہ پڑھتا رہا ہوں سبحان اللہ بول دیجئے سبحان اللہ ماشاءاللہ ایک نمبر کے دنیا مالک ہوتے ہیں بہت دھن سے کھیل نہیں ہے پھارو ملائے کاکیں ہم بہت جھومتے ہیں پھارو ملائے کاکیں ملائے کا پھارو ملائے کاکیں ہم بہت جھومتے ہیں پڑھتے ہیں ناعت پاک تو پڑھتے ہیں ناعت پاک تو اشعار جھومتے ہیں ملائے کاکیں ہم بہت جھومتے ہیں اب اس ناعت پاک کا خوبصورت سا بند ملائے کاک لیں ماشاءاللہ خوبصورت سا بند ہے لیکن دل کھول میں پڑھنے جا رہا ہوں ماشاءاللہ اور لیکن اگر آپ سبحان اللہ نہیں کہیں گے تو میں یہی مصرہ پھر پڑھ دوں گا ملائے کاک لیں کہ عشق نبی میں یارب بھائل سا ہو گیا ہو عشق نبی میں یارب بھائل سا ہو گیا ہو بھائل سا ہو گیا ہو ارلے چل سبا مدینے پاگل سبو گیا ہو لے چل وگی جہاں پر بیمار جھومتے زندہ وزندہ 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 بہت اچھا ماشاءاللہ بہت بہت شکریہ اب ایک اور خصورت سبن اس نات پاک کا ملاجہ کر لیں ایک مرتبہ اور کہہ دیں سبحان اللہ دیکھیں میرے پاس جتنے شاعر بیٹھے ہیں تنویر افتر صاحب تاریخ انور صاحب امیر الحسن تمبوری صاحب یہ وہ شاعر ہیں جن کو سننے کے بعد آپ سبحان اللہ وہی سے بولیں گے لیکن مجھے تھوڑا سا آپ سے بلوانا پڑ رہا ہے اور ہاں علی محمد صاحب بھی ماشاءاللہ تشریف نے آئے ہیں تو ذرا کہیے مچل کے سبحان اللہ ماشاءاللہ ملاجہ کر لیں ماشاءاللہ بچے تھوڑا کھڑے ہو جائیں ان کو جگہ دے دی جی بچے جو چھوٹے بندے ہوئے ہیں ریسکاری جو ہیں چندر پالٹی کو تھوڑا پیچھے بھیڑ دی ماشاءاللہ جگہ دے دی جی ماشاءاللہ انتظامیاں اس کو دیکھ لیں تھوڑا سا آپ ادھا ادھا سنیں جو آتا جاتا رہے گا وہ انشاءاللہ آتا جاتا رہے گا ملاجہ کر لیں ہورو ملائکہ کے امبار جھوگتے ہیں امبار جھوگتے ہیں مل گئی آپ کو جگہ ماشاءاللہ ہر آدمی کرسی کے لئے پریشان ہے اور آپ کو کرسی مل گئی ہے ماشاءاللہ میں کو اس پڑھ کے پھوگ دوں گا اگر یہ ملے ماشاءاللہ انہام دے دیں گے ملاجہ کر لیں ملاجہ کر لیں ہورو ملائکہ کے کہ مہنگے پھوپے کی بری آپر مہنگے پھوپے کی بری آپر جو ڈال تھی تھی کورا جو اٹھا لگی تھی کھوڑا جو اٹھا لگی تھی کھوڑا ارے ایمان لائے رہی ہے ایک روز پھر وہ دورا ایمان لائے رہی ہے ایک روز پھر وہ دورا ایک روز پھر وہ دورا دنیا میں مصطفیٰ کے کردار جھوٹے ہیں جو مرائے کارے امبا وہ جو امتیں ہیں آخری چار مصرے آپ کا مائک ماشاءاللہ شروع میں جب آجا تھا بہت اچھا چل رہا تھا بہرحال شکایت نہیں کروں گا کیونکہ پتا نہیں آپ آگے راستے مجھے روکنے جانے بھی نہ دیں ملاجہ کر لیں علماء اکرام تشریف فرما ہے مولانا شوقت صاحب صدر عالم صاحب اور حضرت والا ان سب کے حوالے سے ملاجہ کر لیں ایک میرا تجربہ ہے انیس بیس سال کا ملاجہ کر لیں مولانا شاہاللہ صدر عالم صاحب شاہاللہ ایک شاہ ہے تو دوسرا صدر ہے ملاجہ کر لیں شرابی شرابی جواب نہیں ہو نہیں سکتے جوا بھی ہو نہیں سکتے شرابی ہو نہیں سکتے شرابی ہو نہیں سکتے جو آری ہو نہیں سکتے اور نبی کو چاہنے والے پجاری ہو نہیں سکتے نبی کو چاہنے والے پجاری ہو نہیں سکتے خدا کا شکر ہے اور مدارس کی برکت ہے مدارس کی برکت ہے اور کبھی بھی کبھی بھی عالم حافظ کبھی بھی عالم حافظ بکھاری ہو نہیں سکتے کبھی بھی زندہ بات زندہ بات کیا کہنے کبھی بھی عالم حافظ بکھاری ہو نہیں سکتے بہت قربہ سچا ماشاءاللہ